اسلام علیکم کل چھبیس سپتمبر دوہزار بائیس کو جو ہے میرا ٹیسٹ تھا پی ٹی ای کا تو پی ٹی ای کے ٹیسٹ کے اندر جو ہے میرے ٹوٹل وہ کل شام کو ہی میرا ریزلٹ آگیا ساتھ ہی اس کے اندر جو ہے میرے ٹوٹل جو ہے وہ ایٹی فور مارکس بنے ہیں اور جو ہے ریڈنگ کے اندر میرے ایٹی تھری ہیں لسننگ میں ایٹی ٹو ہیں سپیکنگ میں نائنٹی بھائی نائنٹی ہیں اور رائٹنگ کے اندر جو ہے ایٹی فائی ہے تو اس کے اندر جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کس طرح اس کی تیاری کی ہے اور وہ سارا جو ہے پرسیجر وہ سارا میں آپ ہوتا ہے تو پی ٹی ای اگزیم ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتائیے اگر آپ نے سٹڈی کرنی ہو کچھ کنٹریز ہیں جو پی ٹی کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں کچھ یونیورسٹریز بھی ہیں جیسے اسٹریلیا نیوزیلینڈ یا انگلینڈ ان کنٹریز میں جو ہے اس کو سپورٹیڈ ہے تو اگر آپ نے یہ اگزیم دینا ہو یا آئرس کی نسبت جو ہے اس کو کریک کرنا آسان ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ کمپیوٹر آئی کمپیوٹر بیز ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کمپیوٹر نے آپ کو ایویویٹ کرنا ہے آئرس کے اندر ہوتا ہے نا کہ وہ ایگزیمینر ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے کمپیوٹر نے ایویویٹ کرنا ہے تو کچھ وہ ٹیپ ٹرکس ہیں جن کو آپ کریں تو آپ آسانی سے اس کو جو ایڈ آج کر سکتے ہیں کمپیوٹر کو آرام سے جو ایویو مارکس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو سٹیپس ہوں گے میں ابھی جو سٹیپ فالو کروں گا سب سے پہلے تو ہم کریں گے ریجسٹریشن کریں گے کہ پیرسن کی ویب سائٹ کے اوپر تو اس ٹیسٹ کی جو ہے سکیجلنگ جو ٹیسٹ اگر آپ نے سکیجول کرنا ہو اس کے لیے آپ کو دو سو پندرہ ڈالر بی کرنے پڑیں گے اگر ہم ساتھ لگا رہے تو وہ ہمارے یعنی ایک سو نبی ایک سو بانوے ڈالر تک آ جاتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ ہو جاتا ہے پھر ہم ایک سبسکریپشن بھائے کریں گے کہ جہاں سے پریکٹس کرنی ہے اگر آپ کو کوئی جگہ پتا ہے تو آپ وہاں سے پریکٹس کر سکتے ہیں پھر میں جو ہے ہر ایک کے اندر سپیکنگ مڈیول ہے اس کے اندر رائٹنگ مڈیول ہے ریڈنگ ہے اور لسننگ ہے چار مڈیول ہیں ٹھیک ہے چاروں مڈیول کی جو ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ پریکٹس کروں گا یہاں پہ میں پریکٹیکل جو ہے سارے کی کار کر کے تو سارے مڈیول جو ہے ہم کور کرنے گے اور انڈ پہ جو ہے کچھ ٹیمپلیٹس ہیں اگر آپ وہ میمورائز کرنے تو آپ کا جو ہے پورے کا پورا ٹیسٹ جو ہے وہ کور ہو جائے گا جیسے ڈسکرائیو میں جا اس کے اندر جو ہے آپ نے یہ والا ٹیمپلیٹ کور کرنے ہیں ریڈنگ لیکچر کے اندر آپ کا یہ والا ٹیمپلیٹ ہوگا یعنی بس آپ نے یہ یاد کر رہے ہیں تین چار ٹیمپلیٹ ہے بس اب یہ یاد کریں گے جا گی یہ ہے کہ سیم ٹو سیم لکھ دیں گے تو آپ کے جو ہے مات سا جائے گی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر کوئی دوسرا چکر نہیں ہے تو مجھے جس ویڈیو نے ہیلپ کی ہے یہ سارے اس اگزیم کو کریک کرنے میں وہ یہ والی ویڈیو تھی یہی سے میں نے جو ہے وہ ٹیمپلیٹ جو میں نے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ یہی سے لیا ہے لینگویج اکیڈمی کی ویڈیو ہے تو آرز کی اگر آپ نے دیکھ نہیں ہو تو آپ جا کے جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اب یہ والی تو اوور ویو والی ویڈیو تھی تو نیکس جو ہے ہمیں یہ پانچ ویڈیو ہماری ٹوٹل بنیں گی ایک کے اندر ہم یہ ریجسٹریشن کریں گے اور سبسکرپشن بائے کریں گے دوسری کے اندر ہم یہ موڈیول جو ہے ایک ایک ویڈیو کے اندر یہ سارے موڈیول کور کر لیں گے ٹھیک ہے ہر موڈیول کے اندر میں پورے پورا موڈیول جو ہے وہ پریکٹس کر لوں گے اور ہماری چار پانچ ویڈیو بنیں گے میں ابھی یہ بیٹھ کے بنا دوں گا ساری کی ساری تو آپ انہیں اکھٹھائی دیکھ سکیں گے پریکٹس کے اندر کوئی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ایپ یونی کی ویب سائٹ ہے جہاں سے آ کے میں نے جو ہے وی ای پی اب بائے کیا ہوا جہاں سے ہم وی ای پی بائے کریں گے تو یہاں وی ای پی سینٹر میں جائیں گے ابھی بھی جو ہے میرے جو ہے سیون ڈیز پڑے ہوئے ہیں اس کا ختم ہونے میں یعنی میری جو ہے تو یہ جو ہے اکاؤنٹ جو ہے یہ کوئی اور لوگ بھی یوز کار رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ پریکٹس جو ہے زیادہ آئی ہے ہوتی ہیں پھر ملٹیپل چوائس ہوتی ہیں ری آرڈ پیرا گراف ہوتا ہے پھر سمرایز سپوکن ٹیکس ہوتا ہے اس کے اندر وہ اس پنتیس تیسٹ بولتا ہے اس کو آپ نے سمرایز کر کے جو ہے وہ لکھنا ہوتے ہیں پھر ملٹیپل چوائس جو ہے وہ پھر فیلنگ ڈی بلینکس آئیلٹ یہ سارے جو ہے یہ لسننگ والے سارے آسان ہیں ٹھیک ہے تو یہ والے جو ہے ہم سارے کے سارے انشاءاللہ کور کریں گے اور یہاں پہ جو ہے یہ پیرس ان کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آگے ہم لاغ ان مغیرہ کر کے تو آج جو ہے اس کیجول کریں گے ٹھیک ہے تو یہی تھا ہمارا آج کے لیے نیکس ویڈیو کے اندر جو ہے یہ ہم ریجسٹریشن کریں گے پھر اس کے آگے باقی جو ہے پروسس کو لے کے چلی ہے ٹھیک ہے تو ڈیو ٹھیک ہے تو ڈیو ٹھیک ہے